تابق کمیشنر آولپنڈی کے الزامات کی تحقیقات الیکشن کمیشن کی انکوائری کمیٹی کا پہلا اجلاح صدارہ سینئر میمبر الیکشن کمیشن نسار درانی کر رہے ہیں کمیٹی ٹی او آرز تیہ کرے گی تین روز میں ریپورٹ کمیشن میں پیش کرے گی ریپورٹ آنے کے بعد کمیشنر آولپنڈی کے خلاف تو ہی نے الیکشن کمیشن کی کاربائی اور کانونی چارہ جوئی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا اگر پیپل فارٹی کے ساتھ یا جے یو آئی کے ساتھ جو ہوتا ہے تو ہمارے ماضی میں بھی ان کے ساتھ جو ہے ایک شراکتداری رہی ہے لیکن یہاں پہ تو اب ایسے ایسے جو ہے وہ سامنے آرہی ہیں چیزیں کہ جہاں پہ دانگلی کے الزامات جن کے خلاف لگائے جا رہے ہیں انہیں کے ساتھ جو ہے اتحاد کی اور اتحاج کی باتیں بھی ہو رہی ہیں پیپلز فارٹی سے مل کر وفاق میں حکومت بنانے پر غور جاری ہے کل شام مذاکرات میں پیش رفت ہوئی شہداز شریف کو اتحادیوں سے معاملات کا تجریبہ ہے ایم کیو ایم ایک قوت کے طور پر دوبارہ سامنے آئی ہے وہ حکومت میں شامل ہونا چاہتی ہے کچھ پارٹیاں بیانات سے انحراب کر رہی ہیں پنجاب اسمبلی میں نون لی کو سادہ اکثریت حاصل ہے حکومت بنانے جا رہے ہیں سیاسے استحقام کے لیے اپوزیشن میں بیٹھنے کو بھی تیار ہیں آٹھ فروری کے بعد حالات تیزی سے بدل رہے ہیں رہنما نون لیگ کاجہ آصف کی میڈیا ٹاک کہا مولانا فضل الرحمن سے دوریاں پیدا نہیں ہوئیں مولانا فضل الرحمن نے ایک کیپی میں پی ٹی آئی سے تعاون کا سلسلہ شروع کیا ہے مولانا کی دھاندلے الزامات پر احتجاج میں شرکت سمجھ سے باہر ہے سابق کمیشنر آولپنڈی کا بیان مشکوک ہے جو کسی منصوبے کے تحتیات لیاکت علی چٹھا کی پریس کانفرنس کی حقیقت سامنے آ چکی ضمیر بے چین تھا تو پہلے بولتے چودہ اگست دوہزار چودہ کے دھرنے کے پیچھے بھی انتخابی دھاندلی کو جواز بنا کر جائے گیا تھا اور اس وقت بھی جب یہ پینتیس پنکچس کی بات کی جاتی تھی تو آپ کو یاد ہوگا ایک کریکٹر تھے افضل خان جو الیکشن کمیشن کے تھے ان سے بھی ایک فیبریکیٹڈ ایک بلکل مکمل جھوٹی کہانی اسی طرح کی جس طرح کی کل ایک محصوف جو کمیشنر پنڈی تھے ان سے منصوب کرے جن کا تعلق کوئی نہیں ہے اسی طرح وہ افضل خان نون پارٹی تھے اسی طرح یہ کمیشنر نون پارٹی ہیں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ بے سبب نہیں نو مائی کے ذمہ داروں نے کوئی سبب نہیں سیکھا یہ سان ہے نو مائی پارٹو ہے یہ اسی سازش کی کڑی ہے جو پہلے بھی دیکھتے رہے باہر سے ملک کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے سازش اور ملک دشمن مہم رکنے کا نام نہیں لے رہی کل سے ملک میں ہجان کی قیفیت ہے الیکشن اور انتخابی نتائج سے کمیشنر آول پنڈی کا کوئی تعلق نہیں کمیشنر کے پاس کوئی ثبوت ہوتا تو وہ کل بتاتے رہنما نون لیگ ملک احمد خان اور دیگر رہنماوں کی پریس کانفرنس ملک احمد خان نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت میں ہو تب بھی الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتی الیکشن کمیشن کے افضل خان سے جھوٹی کہانی منصوب کی گئی سوشل میڈیا پر مختلف ڈی آروس اور ان کے بچوں کی تصاویر لگائی جا رہی ہیں نگران حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ اتاولہ تارر نے کہا کہ نگران حکومت آروس کو دھمکی دینے پر سخت نوٹس لے عزمہ مخاری بولی آروس اور ڈی آروس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ لیاقت چٹھا بن جائیں ابھی الیکشن منقید ہوئے ہیں اس میں کسی بھی کمیشنر جو ڈیوین کا ہے اس کا کوارڈینیشن کے علاوہ کوئی کردار نہیں ہے دوسرا آج جو ہمارے سابقا کمیشنر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں مختلف الزامات لگائے ہیں میں ان کا سختی سے ان کے تردید کرتا ہوں ان کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں الیکشن دوزار چوبیس نیاد شفاف طریقے سے کروائے گئے ہیں بہت شکریہ میں دی آروس چکوال اپنے قرائز انجام دے رہی تھی سابقا کمیشنر صاحب کی طرف سے جو الیگیشنز لگائے گئے ہیں میں ان کو بالکل ریجیکٹ کرتی ہوں ہم نے الیکشن سورٹی پرٹی فور الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق الیکشن ایکٹ کے مطابق اور الیکشن رولز کارٹک آف الیکشن رولز کے مطابق راولپنڈی ڈوین کے قائم اکام کمیشنر اور ڈی آروز نے سابق کمیشنر کے تمام الزامات کو مسترد کر دیا حالی انتخابات میں کمیشنر کا کوارڈینیشن کے علاوہ کوئی کردار نہیں سیف انور قائم اکام کمیشنر راولپنڈی کی ٹریس کانفرنس سابق کمیشنر کے الزامات کی تردید کرتا ہوں ڈی آر او راولپنڈی کچھ لوگ الیکشن کے نتائج کو متنازے بنانا چاہتے ہیں کراچی میں ہمارے ساتھ بھی دھان لی ہوئی لیکن جمہوریت کے خاطر دل تھام لیا ووٹ بھی ملا ہے اور ماننا بھی نہیں یہ روایت چل پڑی ہے چیف جسٹس کو کمیشنر کے الزامات پر وضاحت نہیں دینی چاہیے تھی پیر پگارا نے کچھ اشارت دیئے ہیں ایک دو سیٹو والی پارٹی کو جمہوریت سوٹ نہیں کرتی رانوما پیپلز پارٹی خورشیچا کی گفتگو خضبی طور پر ملک میں الیکشن متنازہ ہو گئے مارشلالہ نہیں لگے گا یہ لولی لنگڑی حکومت اللہ کرے مضبوط ترین حکومت ہو مولانا فضل الرحمان نے کہا گھبرائے نہیں ادم اعتماد میں ہمیں بہت سی جگہوں سے سپورٹ ہے مولانا اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کمر باجبہ کی سپورٹ حاصل تھی مولانا سچ بول رہے ہیں اور انہیں ضرور کسی نے کہا ہوگا سب کو وزارتوں کے حلف اٹھاتے دیکھیں گے نہیں مانے گے تو سندھ واپس بھی لیا جا سکتا ہے سینئر لگی رہنما راجہ ریاض کا بیان انتخابات میں شکست تسلیم کر لی نباس شریف سے جاتی عمرہ میں سعودی سفارت خانے کے وفد کی ملاقات سعودی وفد نے کہا کہ سعودی عرب معاشی استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے ماضی کی درہاں مستقبل میں بھی پاکستان کے ساتھ بہترین اقتصادی تعلقات برقرار رکھیں گے نباس شریف نے سعودی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل حالات میں پاکستان کے مدد کی انتخابی نتائج میں مبینہ دھاندلی کے خلاب بلوچستان میں چار اکنی اتحاد کی پہیا جیم ہڑتا دال بند دین میں مظاہرین کا پاکران شہرہ پر احتجازی دھرنا مسافر کوچیز اور مال بردار گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں لوگوں کو مشکلات مظاہرین نے تربت کراچی شہرہ کو بلوک کر دیا احتجاز کے باعث سر قسم کی ٹرافک کی عام دورفت موطل ہو گئی جعفر آباد میں عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجازی دھرنا مظاہرین نے ٹائر جلا کر مرکزی قومی شہرہ کو بند کر دیا سی بی میں بھی سیاسی جماعتوں کا احتجاز شکست کھانے والوں کا احتجاز سمجھ سے بالاتر ہے جہاں آپ جیتے ہیں وہاں ٹھیک جہاں ہارے وہاں اداروں کو نشانہ بناتے ہیں اگر آپ کو تحفظات ہیں تو متعلقہ فورم سے رجوع کریں ہم بلوچستان میں ڈیلیور کر کے دکھائیں گے سرپراز بکٹے کی پریس کانفرنس تابینہ سازی پر کام شروع کر دیا حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے سیاست سے بالاتر ہو کر صوبے کے حق کی بات کریں گے خاموش رہنے کی وجہ سے خیبر پختوں خواہ کا یہ حال ہوا خیرات نہیں مانگ رہے حق ضرور لیں گے امن و امان اولین ترجیح ہوگی امن ہوگا تو ترقی ہوگی مختلف پارٹیوں سے سیاسی الہاق کی بات چل رہی ہے عدالت میں درخواست دے رہے ہیں ہم اپنی پارٹی میں ہی چلے جائیں نامزد وزیر علاق خیبر پختوں خواہ علی امین گنڈاپور کی گفتگو تحریک انصاف سے اتحاد کا معاملہ جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شوراں نے حتمی اختیارات امی جماعت اسلامی کو دے دیا تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی کمیٹیوں کی مشترکہ اجلاس ہو چکے مرکزی شوراں کو جماعت اسلامی کی کمیٹی نے تفصیلی بریف کیا سراج الحق فیصلے کا اعلان کریں گے ترجمہ جماعت اسلامی قیسر شریف مری گلیات سبات میں بارش اور برف باری ہر منظر حسین بادی نیلم پاراچنار اور دیر بالا میں برف باری نے موسم دل فرے بنا دیا اسلام آباد میں بارش سے سردے کی شدت میں اضافہ پنجاب لوچستان اور کیپی میں بادل برسنے کی پیش گوئی لاہور میں مطلع برالود اکیس فروری تک وقفے وقفے سے بارش کا امکان کراچی میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو ووٹ ملا اندرون نے سندھ جی ڈی اے کی سیٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا چیف الیکشن کمیشنر نے شفاف الیکشن نہیں کروایا انہیں اس پر کون سے معافی مانگنی چاہیے توہین عوام کا مقدمہ عوام کی عدالت میں ہی چلے گا چیف الیکشن کمیشنر آروز اور نگران حکومت دلدل میں پھنس گئی علیم آدل شیئر لاپتہ افراد کیس میں نگران وزیراعظم کی اسلامباد ہائی کورٹ میں تلوی کا معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے سماعت کا تیریدی حکم نامہ جاری کر دیا وزیراعظم وزیر الداخلہ وزیر براہ انسان حقوق اور وزیر الدفاع پیر کو دن دس بجے پیش ہوں گے عدالت کا حکم متعلقہ وزارتوں کے سیکسٹریز بھی ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گے تیریدی حکم نامہ جاری